السلام علیکم آج میں صدرہ منلس بیسٹا سعبدی نویسی صاحب کے حکم پر یہاں پر آیا تھا کل یہاں پر ٹرائفٹ پولیس کی جانب سے خریباً پندرہ بندیوں کو جہاں پہ وہ لوگ کاروبار سالوں سے کر رہے تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اور تو پوری طور پہ وہاں پہ ڈیوائیڈا لگا دیئے گئے تھے صدرہ منلس صاحب کی صدرہ منلس کے حکم پہ آج میں میرے ساتھ کوسر مہددین صاحب ایم ایل اے کاروان زرفخار علی صاحب ایم ایل اے چانمینار کہ ہم سب جا کر آج صبح میں کمیشنر پولیس ہیدرباد سے ملے تھے اور ان کے سام میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہاکرز کو ان کی جو ہاکر پولیسی ہے وہ فالو ہونا چاہیے بے شک شہر میں اچھے چوڑے روڈز ٹرافک کنجیشن کو ہٹانا بہت ضروری ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور جو بھی ہاکرز ہیں جو سالوں سے ایک جگہ ٹھہر کر روزگار اپنا کرتے ہیں اور اپنے گھر کو چلاتے ہیں ان کو پہلے ایک آلٹرنیٹ جگہ دیتے ہوئے ان کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا تو وہی بات پر آج اے سی پی ٹرافک ہمارے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور ایک آلٹرنیٹ جگہ جو ٹرافک کنجیشن کو ہٹاتے ہوئے ہمارنگر پی ایس کے سام میں ایک جگہ انہوں نے دی کہ یہاں پر یہ بندیاں یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں اور یہاں پر جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو عزیزیا مسجد کی وہ پارگین کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر ایک جگہ ان کو آلٹ کی گئی اور الحمدللہ جو لوگوں کو اپنے کاروبار کی جگہ سے ہٹایا گیا آج منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر وہ کل سے پھر ایک تھوڑی دور پر اپنا کاروبار پھر سے شروع کر سکتے ہیں اور مطمئنی سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جب یہ ہٹایا گیا اور ان غریبوں پر جب پریشانی آئی تو اس وقت کوئی ان کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے ایسے وقت اور حالات میں جب کوئی غریب پر پریشانی آتی ہے یا روزگار پر کوئی پریشانی آتی ہے تو منلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ہی ہوتے ہیں جو روڈ پر اتر کر آفیسروں کے جا کر ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے روزگار کے لئے لڑتے ہیں منلس اتحاد المسلمین روزگار کے لئے لڑتے ہوئے روزگار دلانے والی جماعت ہیں فیس بک پر بیٹھ کر اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر تنخید کرنے والی جماعت نہیں ہے ہم ہمیشہ غریبوں کی روزگار کے لئے لڑتے تھے اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتے رہیں گے اور منلس اتحاد المسلمین نے آج جو چودہ گھروں کو جن کو روزگار سے ہٹایا گیا آج اچھی نمائندگی میں ان چودہ غریب گھروں کو ہمارا ایک دل کی مطمئنی ہے کہ ہم نے غریبوں کا حق ان کو واپس دلایا امید یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لوگوں کو اپنا روزگار لگانے کا موقع ملا یہ ٹرائفنگ کنجیشن نہیں کریں گے گونے سے ہٹ کر لگائیں گے آنے والے ٹرائفنگ کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیں گے اور اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ شہر کی ٹرائفنگ میں بھی مدد کریں گے شکریہ السلام علیکم